اسلام علیکم ناظرین کوڈ وائل ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں ناظرین یہ سوال اکثر پوچھا جا رہا ہے کہ طالبان کے نئے آرمی چیف کون ہے ناظرین کاری فسیع الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا جو کہ طالبان کے ایک انتہائی زیرک اور تجربہ کار جنگجو کمانڈر ہیں کاری فسیع الدین جنہیں وادی پنشیر کے فاتح کے طور پر بھی جانا جاتا ہے نے افغانستان کے صوبے بدکشاں سے تعلق رکھتے ہیں کاری فسیع الدین طالبان کے انتہائی زیرک کمانڈر ہیں جو گریلا جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں 2015 میں افغانستان کی ملٹری نے یہ دعویٰ کیا کہ کاری فسیع الدین کو اپنے چالی ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا ہے جو کہ جھوٹا نکلا ناظرین اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ان کی ہلاکت کے کئی دعوے افغان حکومت کی جانب سے کیے جاتے رہے جو کہ در حقیقت جھوٹے تھے اور بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں کیونکہ 2019 میں اشرف غنی انتظامیہ نے جب زلہ وادروج میں ایک فضائی حملے میں ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد کاری فسیع الدین نے اپنی ایک تازہ ویڈیو شیئر کی جس نے ان کی ہلاکت کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کاری فسیع الدین کو ایک سخت کمانڈر کے طور پر جانا جاتا ہے اور کاری فسیع الدین کا وادی پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو شکست دینے اور وادی پنشیر کے فتح کرنے میں انتہائی عام کردار کاری فسیع الدین کا وادی پنشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو شکست دینے اور وادی پنشیر کو فتح کرنے میں انتہائی عام کردار رہا ہے کاری فسیع الدین کو بازابطہ طور پر پندرہ سبتمبر کو طالبان کا آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے اور انہوں نے آرمی چیف کا عودہ سنبھالا ہے ناظرین آرمی چیف بننے کے بعد کاری فسیع الدین نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ افغانستان کے ایک منظم اور باقیدہ فوج قائم کی جائے گی جو کہ اس ملک کی سردوں کا باقیدہ دفاع کرے گی ناظرین اس سے پہلے افغانستان کی جو نیشنل آرمی تھی اس کو دوہزار دو میں بنایا گیا تھا اور اس کی اس وقت تعداد ایک لاکھ اسی ازار تھی اس آرمی کو امریکن اور اتحادی افواج نے ٹریننگ دی اور جدید ہتھیاروں سے مسلح کیا لیکن حیران کن طور پر اس ساری ٹریننگ اور ہتھیاروں کے باوجود یہ آرمی تالبان کے سامنے نہ ٹک سکی اور اتحادی افواج کے انخلاص سے پہلے ہی تالبان نے اس آرمی کو شکست دے کر قابل پر قبضہ کر ناظرین تالبان کے قبضے کے بعد افغان آرمی کے نامور کمانڈر اور جنگجو تالبان کے ڈر سے روپوش ہو گئے اور ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے افغانستان کی آرمی کی اثر نو تشکیل کے لیے بات سید جاری ہے بودھ کے روز قابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کاری فسیدین نے اس بات کیا اور تالبان کے ترجمان احمد اللہ متقی نے بھی ایک ٹویٹ میں اس بات کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد افغانستان میں ایک منظم اور باقاعدہ فوج کا اعلان کیا جائے گا جو کہ افغانستان کی سردوں کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے برعکس نہ ہی افغانستان میں خانہ جنگی ہونے دی جائے گی اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے